اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ برائی راکل شجائے کرنے کے لئے ساتھ نیلز میں دردہ ٹرگ لائف 같습니다 دیکھ رہے ہیں آپ پر آپ کے ساتھ میلون ہنگلہ موسم کے حالے سے جان کری دیتے ہیں آپ کو بتا دو وادی کشمیر میں ایک بار پھر موسم نے بدلا کل شام سے ہی میدانی لاکھوں میں بارشو کا سلسلہ جاری ہوا وہی پہاڑی لاکھوں میں ہر کسی ورباری ہوئی ہے اور آپ کے علاقے میں اس وقت کیا موسمی سوریہ تھرہ ہے ضرور اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا اس وقت ہم لیو آپ سے جو چکے ہو اور اپنے ایریا کی آپ ضرور اپ ڈیٹ دیتے چلے فلال وادی کشمیر کے سبی ازلاو میں اس وقت بارشو کا سلسلہ جاری ہے وہی پہاڑی لاکھوں کی بات کی جائے تو پہاڑی لاکھوں میں ہر کسی ورباری کا سلسلہ جاری ہے میں ایک میں موسمیات کے این پیشنگوئی کے مطابق آپ کو بتا دو وادی کشمیر کے میدانی لاکھوں میں اگلے چوبیز گھنٹوں تک بارشیں ہوں گی اور پہاڑی لاکھوں میں ہر کسی بارشو کا سلسلہ جاری رہے گا وہی جس طریقے سے میں ایک میں موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے بلکل وہی سے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے وادی کشمیر کے سبی ازلاو میں اس وقت ہلکی سی بارشے ہو رہی ہے اب میدانی لاکھوں میں وہی پہاڑی لاکھوں میں ہلکی سی برباری دیکھنے کو ملی وہی وادی گریت اس بات کی جائے تو وادی گریت کے اندر پیچھلے دن سے جو ہے برکا کام بٹھانے کا شروع کیا تھا آہ رازدان ٹاپ سے اطلال وہاں بھی کام رکا پڑھائی کیوں کی ہے وہاں پہ بھی ہلکی سی سنو آہ جس طریقے سے میں ایک میں موسمی آپ نے پیشنگوئی کی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران وادی کشمیر کے مہدانی لاکھوں میں آہ اچھی خاصی بارشیں ہوں گی جبکہ پہاڑی لاکھوں میں برباری ہوگی اس وقت یہ تصویریں ہم آپ کو شمالی لا بانڈ پر آکے دکھا رہے ہیں آپ پہ بھی اچھی خاصی اس وقت بارش ہو رہی ہے اور کل شام دیر گئے وادی کشمیر کے مہدانی لاکھوں میں بارشیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ابھی بھی اچھی خاصی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور رات کو بھی اچھی خاصی بارش دیکھنے کو ملی اور اس وقت میں آپ کے ایریا میں کیا موسمی صورتحال ہے ضرور اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائے گے اور اس ویڈیو کیا موسمی صورتحال ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائے گا ہم آپ کا کمنٹ پڑھنے کی کوشش کریں گے فیلال وادی کشمیر کے سبھی اچھ گنٹو تک موسمی ایسا ہی رہے گا وہاں پہاڑی لاکھوں میں بارشیں ہوں گی اور پہاڑی لاکھوں میں آپ ربارے ہوگی جبکہ مائدان میں آکھوں میں ہم کسی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد کل سے ایک بار پھر موسم میں بیت رہا ہے اس کے بعد ستا اس کے بعد پھر اور آپ کے علاقے میں اس وقت کیا موسمی صورتحال ہے ضرور اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا ہم آپ کا کمنٹ پڑھنے کی کوشش کریں گے فیلال وادی کشمیر کے سبھی ظلام اس وقت اچھی خاصی بارش جو ہو رہی ہے مائدانی علاقوں میں جبکہ پہاڑی علاقوں میں برباری کا سلسلہ دیکھنے کو ملا وہیں وادی گریز کے اندر بھی کل سے ہی موسم نے رکھ پڑھلا ہے اور گریز میں اس وقت اچھی خاصی جو ہے برباری دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت کافی اچھی یہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور ارتھے بارش ہو رہی ہے اور آپ کے علاقے میں کیا اپ ڈیٹ ہے ضرور اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا اور جتنے بھی وہاں ساتھ بھی اور جو چکے سب ہی اپنے ایریا کے اپ ڈیٹ دیتے چلے اور اس وقت آپ کے ایریا میں کیا بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھئے گا ہم آپ کا کمنٹ پڑھنے کی کوشش کریں گے فیلال وادی کشمیر کے اندر اس طریقے سے موسم نے کل سے رکھ بدلا ہے کل شام سے ہی میدانی علاقوں میں اور بارشو کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا وہیں پہاڑی علاقوں کی بات کی جائے تو پہاڑی علاقوں میں بھی ہلکی سی ایریا کے این پیشنگوئی کے مطابق اگلے چوبیس گنٹو کے دوران وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارشیں ہوں گی جبکہ پہاڑی علاقوں میں برباری ہوگی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں شمال جزلہ بارنے پر آتی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہے یہاں پہ بھی اس وقت بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اچھی خاصی بارش دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ کے علاقے میں اس وقت کیا موسمی صورتحال ہے ضرور اپنے کومنٹ سیکشن میں بتائے گا فلال وادی کشمیر میں جس طریقے سے موسم نے کل سے روپرلہ اور سفد مائدانی داکوں میں اچھی خاصی بارشے ہو رہی ہے ساحل نور اسلام علیکم علیکم سلام کیا حال ہے آپ کے علاقے میں اس وقت کیا موسمی صورتحال ہے ذرا وہ بھی بتائے اور آپ کس علاقے سے دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی وہ سمرسہ جٹ چکے ہیں وہ بھی اپنے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کے علاقے میں اس وقت کیا موسمی صورتحال ہے فلال وادی کشمیر کے اندر اس طریقے سے میک میں موسمیات نے پیشنگوئی کی تھی بلکل ویسے ہی دیکھنے کو مز رہا ہے وادی کشمیر کے اس وقت میں مائدانی علاقوں میں بارشے ہو رہی ہے محمد اقبال نجار جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لئے اور آپ کے علاقے میں اس وقت کیا موسمی صورتحال ہے وہ بھی ذرا کومنٹ سیکشن میں بتائے گا فلال آپ دیکھ سکتے ہیں وادی کشمیر کے سبھی اضلاعوں میں لگ بگ بارشے ہو رہی ہے اور پہاڑی علاقوں میں اس وقت برباری ہلکی سی ہو رہی ہے اور مائدانی علاقوں میں اچھی خاصی بارش دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر ہے ہم آپ کو شمال اضلاع بانڈی پورا سے دکھا رہے ہیں آپ کے بھی اچھی خاصی سوکت بارش ہو رہی ہے اور آپ کے علاقے میں اس وقت کیا موسم صورتحال ہے اس کے بعد ہی کام جو ہے وہ پھر سے شروع کیا جائے گا فلال ستائیس آہ فلال آج اور کل بھی بارش ہے اس کے بعد ستائیس کو بھی ستائیس سے اٹھائیس تک انہتیس تک پھر سے بارشے ہوں گی لگ بگ یہ پورے ہپنگ ہے وہ لگایا جائے گا فلال آپ دیکھ سکتے ہیں وادی کشمیر کے اندر جس طریقے سے ہلکی سی برباری ہوئی ہے اور ابھی بھی ہلکی سی برباری دیکھنے کو مل رہی ہے فلال وادی کشمیر کے اندر کل سے موسم میں رضبطہ باباری کشمیر کے مہدانی علاقوں میں بارش ہے جو کہ پہاڑی علاقوں میں برباری کا سلسلح جاری ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کافی اچھی خاصی تیز بارش ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی تیز بارش ہو رہی ہے اور پہاڑی علاقوں میں اس طریقے سے آب بول رہے ہیں پہاڑی علاقوں میں اچھی کچھ خاصی آہ جو ورائی سے وہاں پر برباری دیکھنے کو مل رہی ہے اور آو بانڈے پرا کے کہیں اس لائے میں بھی جو پہاڑی علاقے ہیں اپرج سے وہاں پہ بھی حلکی سی بھر بارج ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ کے علاقے میں اس وقت کیا موسمی صورتحال ہے ضرور آپ کے کممیک سیکشن میں بتائیں گا خلال آپ دیکھ سکتے ہیں واری کشمیر کے لگ بک سبی اس لائے میں اس وقت آو بارشے ہو رہی ہے میدانی لاکھوں میں جبکہ پہاڑی لاکھوں میں بھر باری ہو رہی ہے تصویر آپ کو سیدھا شمالی اللہ بانڈ پرہ سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ بھی اچھی خاصی لگتار کل شام دیر گئے بارش کا سسلہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی بھی تھبنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ کچھ کافی اچھی تیز بارش ہو رہی ہے اور کل سے بارش ہو رہی ہے کل رات دیر گئی بارش کا سسلہ شروع ہو تھا اور ابھی بھی میدانی لاکھوں میں بارشیں ہو رہی ہیں اور جبکہ پہاڑی لاکھوں میں ہلکی سی برباری دیکھنے کو مل رہی ہیں اب میرکی موسمیات کے این پیشنگوئی کے مطابق بات کشمیر کے اندر اگلی سچو بیس گنٹو کے دوران میدانی لاکھوں میں بارشیں جبکہ پہاڑی لاکھوں میں ہلکی سی برباری دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد موسمیں تھوڑا بیٹھتے آئے گی ستاہ اس کے بعد پھر سے موسم خراب رہے گا لگ بگ یہ ہفتہ جو ہے زیادہ دن موسمیں خراب ہی رہے گا اب تو سب کچھ اپر کھولے کے ہاتھ اطلال آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر کے سب ہی اضلاعوں میں سکتا ہے میدانی لاکھوں میں بارشیں ہو رہی ہیں جبکہ پہاڑی لاکھوں میں عبر باری کا سلسلہ دیکھنے کو ہمیں ملا وہیں جب گریز کی بات کی جائے تھے وہاں پہ بھی سنوک کلیرنس کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا لیکن بدقسمت اس سے آج پھر سے موسم جو ہے وہ خراب ہوا اب کام جو ہے پھر سے بند کرنا پڑا ہے اب جو ہی موسم میں بہتری آئے گی اس کے بعد ہی جو ہے کام جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا حالاتیز دیکھ کسی میں وہاں پر سنوک کلیرنس کا کل کام جو ہے وہ پہنچایا گیا تھا لیکن اب پھر سے اگر برباری ہوئی تو دوبارہ رازلان ٹاپ سے ہی جو ہے سنوک کلیرنس کا کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا حالاتیز کے لوگوں کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں ہے آج جو کٹائی ہوئی تھی اب پھر سے اگر برباری ہوئی تو دوبارہ سے کٹائی کرنا ہی پڑے گی جس طرح سے سنوک کلیرنس کا کام کافی شیدو مت سے جائے رہی تھا اور کافی اچھا آج تیسی کس آج سیسی نے کام کیا تھا لیکن اب پھر سے برباری اگر ہوئی تو ہو رہی ہے ابھی تو اب واپس اسی جگہ سے کٹائی کرنی پڑے گی یہ گریس کے لوگ پہلے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اب یہ ہفتہ لگ بگ زیادہ دن جو ہے وہ موسم خرابے رہے گا ایسے میں آپ خود سوئے سکتے ہیں اگر زیادہ بارشے ہوئے پھر سے اچھی خاصی برباری رازدان ٹاپ پہ ہوگی تو ایسے میں پھر سے دوبارہ سے سنوک کلیرنس کا کام جو ہے وہ شروع کرنا پڑے گا فلال وادی کشمیر کے اندر کل سے موسم در رکبت لا ہے وادی کشمیر کے میدانی لاکھوں میں بارشے سوکت ہو رہی ہے جبکہ پہاڑی لاکھوں محل کسی برباری دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کے علاقے میں کیا آپ دیکھتے ہیں ضرور اپنے کومنٹ سے سکر میں بتائے گا فلال ہمارے سارتی جڑنے کے لیے آپ سبی دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ تک پہنچانے کی کریں گے فلال بہت شکریہ ہمیں بھی اتنی نیک دعوں میں ضروریہ تکنا اسلام علیکم